پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہواز شریف نے کہا ہے کہ بنی گالا میں جادو ٹونے کے لیے مروحیوں کا منوں کے حساب سے گوشت جلایا جاتا ہے اور وہ یہ بات پوری ذمہ داری سے کر رہے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران شہواز شریف نے کہا کہ عمران حان اب اقتدار کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے پونے چار سال میں عمران حان نے انتہائی متقبرانہ انداز اپنایا وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے شہواز شریف نے کہا کہ اب ان کی دھم پر پاؤں رکھا گیا ہے تو لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران حان کہتے تھے کہ ازاد امیدواروں کو نہیں لوں گا مگر وہ ازاد امیدواروں کو بنی گالا میں تحریکی انصاف کا دوبٹہ پہناتے رہے شہواز شریف جو کہ قائد حضب احتلاف بھی ہیں انہوں نے کہا کہ سپیکر کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو قانون شکنی وہ کر چکے ہیں آرٹیکل سکس لگے گا تحریک عدم اعتماد آٹھ مارچ کو جمع کی گئی سپیکر جان بوجھ کر تحیر کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ عمران حان کے سرپرائز سے پہلے ہم ان کو سرپرائز دیں گے عمران کے ذہن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے ان کو مزید بڑھائیں گے ان کے حلاف اصل لاوہ پی ٹی آئی کے اندر اور عوام میں پک رہا ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی مارچ کو لاہور سے مریم نواز اور حمزہ شہواز لیڈ کر رہے ہیں پی ڈی ایم عمران حان کو سیاسی آئینے کے ذریعے اس کا اصل چہرہ دکھائے گی شہباز نے کہا کہ عمران حان اپنی دنیا میں رہتے ہیں وہ انا پرست مخصن کش اور احسان فراموش ہیں ہمیں جو والدین نے سکھایا سب کچھ نہیں تو کچھ تو پلے بندہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران حان تریح کے بعدترین فاشسٹ ہیں عمران حان نے اقتدار کے لیے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا ضمیر کی آواز پر آنے والے دنیا کو اپنا پیغام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک جملہ ادا ہوا تھا تو ہمیشہ اس پر پشمان رہا اور عوام سے مافیا مانگی تھی عمران حان میں خود احتسابی موجود ہی نہیں ہے بے ضمیر اور پتھر دل انسان ہیں عمران حان کی پالسی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری عمران چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اقتدار نہ رہے تو کسی کو نہ ملے کوئی غیر آئینی اقدام ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے عمران چاہتے ہیں کہ غیر آئینی اقدام ہو جائے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے شہباد شریف نے کہا کہ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو غیر آئینی قدم سے پاکستان کو بچا لے کل اجلاس میں سپیکر کو کہیں گے کہ فاتحہ آنی کے بعد کاروائی شروع کریں اگر سپیکر کاروائی نہیں شروع کرتے تو ہر آئینی قانونی اور سیاسی حربہ استعمال کریں گے مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکومت کا بستر گول ہو چکا ہوگا ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہماری جنگ مہنگائی اور غربت کے حلاف ہے رہنما مسلم لیگ نے کہا کہ صلحہ کس بات کی ہم کس بات پر کمپرومائز کریں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اناپرست ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی یہ شخص ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے چینی اور دیگر مافیاز کے حلاف اس نے کیا ایکشن لیا تخوے میں ملی چیزیں بیچی وہ پیسہ کہاں گیا فرنٹ مین کون ہے احتساب کے نام پر بدترین انتقام کا سامنا کر رہے ہیں اس نے ان سی اے کو ہزاروں صفات کے بندل بھیجوائے دو سال تحقیقات کی گئیں لندن میں میرے پندرہ سال کے کاغذات کو کھنگالا گیا انہوں نے کہا کہ وہ موسوی نے نواز شریف سے معافی مانگی قوی موسوی نے نواز شریف سے نہیں بلکہ اصل میں قوم سے معافی مانگی ہے موسوی نے کہا کہ بیس سال مشرف نیب اور اب نیب نیازی کے ہاتھوں یہ سب کرتا رہا عمران ہان باہر نکلیں ہر چوراہے پر ہر گاؤں میں حقائق کے ساتھ اس کا مکرو چہرہ عوام کو دکھائیں گے عمران کو راتوں کو نیند نہیں آتی تو لیکچر نہ دیتے قوم کی حدمت کرتے انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد عام انتہابات کا فیصلہ مشاورت سے ہونا چاہیے اتحادیوں کو قائل کر رہے ہیں وہ ہمارے موقف سے اتفاق بھی کر رہے ہیں حکومت کے اتحادی کہتے ہیں کہ وقت دیں سوچ و بچار اور مشاورت کر رہے ہیں امید ہے کہ حکومتی اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے شہباد شریف نے کہا کہ وزارت عظمہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹو بھرا معاملہ ہے ملک کو اس مقام پر لے جانا جہاں سبز پاسپورٹ کی عزت ہو صدر مملکت کے حلاف معاہزے کی تحریک بھی ممکنات سے باہر نہیں ہے